ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے کیبل اوپریٹر کے ساتھ ہی ایک کام موبائل وغیرہ کے تعلق سے بھی اور آتا ہے کہ موبائل کے اندر بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں گانوں کو ڈاؤنلوڈ کیا جاتا ہے اور اکثر یہ موبائل ریپیرنگ والے یا موبائل شاپ چلانے والے معاملہ کرتے ہیں کہ فون کے اندر گانے یا فلم وغیرہ ڈالنا تو اس کا ڈالنا صحیح ہے یا نہیں اور اس سے حاصل ہونے والی رقم صحیح ہے یعنی کھائی جا سکتی ہے یا نہیں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو کیبل اوپریٹر کا ہے کہ گناہ کے اوپر مدد کرنا ہے لہٰذا کسی کے موبائل کے اندر میموری میں گانے ڈالنا یا فلم وغیرہ ڈالنا بے حیائی یا بے پردگی کے کوئی بھی مناظر ڈالنا یہ سب نجائز اور گناہ ہے اور گناہ پر مدد کرنے والے ہیں جب ظاہر سے بات ہے کہ یہ گناہ ہے تو گناہ پر مدد بھی کرنا گناہ ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی نجائز ہوتی ہے لہذا اگر کسی یعنی کوئی موبائل والا کسی بھی میموری چپ میں یا موبائل کے اندر اس طریقے کا معاملہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے یعنی گانے وغیرہ تو یہ کمائی اس کی ناجائز ہے اور یہ کام بھی اس کا گناہ کا ہے اس کو توبہ کرنا بھی واجب ہے اور یہ کام کو بند کر دینا یعنی اپنے کام میں سے اس پارٹ کو ہٹا دینا یہ فرض ہے مثال کے طور پر بہت سارے موبائل والے ہوتے ہیں ان کے اندر موبائل کے اندر پانچ کام ایکسٹر بھی ہوتے ہیں جیسے ریپیرنگ کرنا ہوا ریچارج کرنا ہوا اسی میں وہ لوگ ڈاؤن لوڈنگ کا سسٹم بھی رکھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کاروبار پورا بن کر دیں بلکہ ڈاؤن لوڈنگ کو ختم کر دیں اور اس ڈاؤن لوڈنگ کے اندر بھی حرام کام کو ختم کر دیں اگر آپ ڈاؤن لوڈنگ کے اندر سنی علماء کے بیانات ڈالیں گے نات وغیرہ ڈالیں گے تکاریر ڈالیں گے تو بھی ڈاؤن لوڈنگ آپ کی صحیح ہے یعنی یہ کر سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ کر کے پیسہ کمانا چاہیں تو وہ بھی آپ کے حق میں حلال ہوگا کہ اس میں آدمی خود تو نہیں دیکھ رہا ہوتا مگر یہ کہ بینا دیکھے بھی اس کے اوپر عذاب آ رہا ہوتا ہے جس کو گناہ جاریہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے فون میں ایک فلم ڈال کر مدد کی اس کو مووی دکھانے کے لئے ابھی جب تاہیے تین گھنٹے کی فلم دیکھے گا تو اس کا گناہ اور آپ کا گناہ بلکل برابر رہے گا یعنی آپ نے دیکھی نہیں لیکن وہی دیکھنے کا جو گناہ اس کے اوپر ہے وہی آپ کے اوپر ہے اسی طرح اب آپ سوچیں کہ آپ نے کتنے ہزاروں موبائلوں کے اندر فلمیں گانے وہ اگرے ڈالے ہوں گے اور وہ سب لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے اور جتنی مرتبہ دیکھیں گے فون میں رکھیں گے ان سب کا عذاب تو اپنے اپنے سر رہے گا لیکن ان سب کی برابر عذاب بھی آپ کے سر پر رہے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے گناہ جاری ہے یہاں تک کہ اگر یہ میموری کے اندر گانے باجے ڈالنے والا شخص مر بھی گیا تو اس کی قبر میں یہ عذاب جب تک جائے گا جب تک اس کے ذریعے سے ڈالے گئے گانے کو لوگ سنتے رہیں گے تو یہ کتنا شدید اور کتنا لمبا چلنے والا گناہوں کا پروسیسز میں ایک دفعہ غور فکر کر لینا چاہیے کمانے والوں کو کہ اگر اس میں سے پانچ کام میں سے یہ ختم کر دیں اور اس کے اندر وہاں یعنی اس ٹیگر ایک لگا دیں اے فور کے پیپر پہ لکھ کے پرنٹ آؤٹ لگا دے کہ یہاں پہ فلمیں گانے ڈاؤنلوڈ نہیں کیے جاتے تو کوئی وہاں پوچھے گا بھی نہیں باقی یہ کہ نات وغیرہ اور بیانات وغیرہ ڈالیں تاکہ آپ اپنی قبر کی حفاظت بھی کر سکے ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جن کے فون میں ڈالی گئی ہے وہ جب تک سنتے رہیں گے جب تک آپ کے اوپر اس کا عذاب آتا رہے گا ان کے کھانے کے کمائی یعنی ان کے گھر پہ کھانا کھانا ان کے کمائی سے تو اس کے حکم بھی وہی ہے جو میں نے ایک ویڈیو کے اندر نائی حضرات اور سود کھانے والوں کے بارے میں بتایا اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں مل جائے گا ورنہ آپ یوٹیوب سے سرچ کر لیں آپ کو آسانی میں مل جائے گا بھی زیادہ پرانی ویڈیو نہیں ہے کہ نائی حضرات اور سود کھانے والوں کے گھر کی دعوت کا حکم جو قائدہ اور حکم اس میں بیان کیا گیا ہے وہی ان کے یعنی موبائل ڈاؤن لوڈنگ والوں کے قائدہ رہے گا کھانے کے تعلق سے باقی ہے کہ باقی ان کے کام کے موبائل کا ریپیر کرنا یا دوسرے معاملات ریچارج وغیرہ کرنا یہ سب درست ہے اور ریچارج بھی موبائل کا درست ہے نہ کی ڈش ٹی وی کا بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ڈش ٹی وی کا ریچارج درست ہے اور ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر جو کیش بیک کے تعلق سے آئی ہوگی آنے والی ہوگی اس کے اندر جو کیش بیک کو لینا جائز کہا گیا ہے وہاں کیش بیک وہی جائز ہے جو جائز چیز کو خرید کر یا جائز کام کرنے کے بعد کیش بیک آئے گا اگر کسی نے وہ کام ہی ناجائز اور گناہ والا کیا تو اس سے ملنے والا کیش بیک بھی ناجائز ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ ایک موبائل کا ریچارج کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک ہزار میں سو روپے واپس ملتے ہیں تو کیونکہ موبائل کا ریچارج کرنا جائز تھا تو اس سے آنے والا کیش بیک بھی جائز ہوگا اور اگر آپ نے اسی یعنی اپلیکیشن سے ڈش ٹی وی کا ریچارج کیا تو کیونکہ ڈش ٹی وی کا ریچارج فلم و گانوں پر مدد ہے تو کیونکہ یہ پہلے سے ناجائز تھا تو اس کا کیش بیک آنے والا بھی ناجائز ہوگا کیونکہ ناجائز کام کرنے سے حاصل ہونے والی رقم ہے تو لہٰذا موبائل وغیرے کی شاپ اگر اس کام کو بند کر کے باقی کام چالو رکھیں جو جائز ہے تو حرز نہیں باقی یہ کہ ان کا گانے ڈالنا فلمیں ڈالنا یہ ناجائز اور گناہ ہے اور اسی طرح کے جتنے گناہ کے کام ہیں